جی اسلام علیکم دوستو میں نعیم جشتی آپ کے ساتھ فیس بک لائیب سیشن لے کر حاضر ہوں اور ہمارے ساتھ آج بہت ہی خوبصورت مہمان ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آج انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے ہمارے ساتھ ہیں محمد حسن میراد صاحب حسن میراد صاحب ملٹی ڈیمنشنل پرسنیلیٹی کے یہ مالک ہیں لیکن ان کا مفصف تعرف میں آپ کو قرآن دیتا ہوں کہ یہ حسن میراد صاحب رائٹر ہیں لیریسٹ ہیں پلی رائٹ ہیں سوشل ورکر ہیں اور میرے خیال میں یہ میرے ایک سبجکٹیو اپینین ہے کہ میرے خیال میں ان کا جو سب سے بہترین کام جو انہوں نے کیا ہے وہ دو ہزار سولہ میں ان کی ایک کتاب شائع ہوئی تھی ریل کی سیٹی جو کہ میرے ابھی ہاتھ میں ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹائٹل تو یہ کتاب شائع ہوتے ہی تمام عدیبوں دانشوروں اور جو کتاب سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کے دلوں میں یہ کتاب گھر گئی اور میں جب بھی کتاب پڑھنے والوں سے یا کسی عدیب سے یا کسی رائٹر سے پوچھتا ہوں کہ سر ہمیں کون سی بردو کی کتاب میں جو ہیں وہ ضرور پڑھنی چاہیے تو ان میں ریل کی سیٹی کا نام جو ہے وہ ضرور شامل ہوتا ہے اور یقین کیجئے کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں بتا سکوں کہ ریل کی سیٹی جو کتاب ہے وہ کیسی ہے اور جو الفاظ ہیں اگر وہ میں بیان بھی کر دوں تو اس کی امپورٹنس اس کی جو گریٹنس ہے اس کو شاید وہ بیان نہ کر سکیں محمد حسن میراج صاحب نے ایک انگریزی کی کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے بیانڈ آور ڈگریز آف سپریشن دوہزر سترہ میں یہ شائع ہوئی تھی لیکن آج ہم ان سے ان کی جو اردو کتاب ہے ریل کی سیٹی اس کے بارے میں ان سے باتشیت کریں گے محمد حسن میراج صاحب سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے اور امید ہے کہ آپ بلکہ ٹھیک ہوں گے جی آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھ سے گفتگو کیسے ریل کی سیٹی جو کتاب ہے ماشاءاللہ یہ چھپتے ہی کتاب جو ہے یہ بہت مشہور ہو گئی کتاب تو اس کے ٹائٹل سے ہم شروع کرتے ہیں کہ اس کا ٹائٹل اتنا خوبصورت اس کا ٹائٹل ہے ریل کی سیٹی تو آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ کس چیز کی علامت ہے جس طرح سے ابو منویر نیازی کا شیر بھی ہے کہ کیا یہ بیٹے دینوں کا استارہ ہے جو داستانے بیٹ گئی ہیں جو لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں جو دن گزر چکے ہیں یا جس طرح نیر عباس صاحب نے آپ کے ٹائٹل پہ یہ لکھا ہے کہ ریل کی سیٹی جو ہے یہ جورپی جدیدیت کا طاقت کا اور ٹیکنالوجی کا استارہ ہے تو یہ کس چیز کا استارہ بنتی ہے ریل کی سیٹی آجاب جو کتاب کا ٹائٹل ہے وہ جس شیر سے لیا گیا ہے منویر نیازی صاحب کا شیر ہے صبح کازپ کی ہوا میں درد تھا کتنا منویر ریل کی سیٹی بجی تو دل لہو سے بھر گیا تو ایک ٹو یہ ہے کہ وہاں سے یہ لیا گیا ہے کتاب زیادہ تر جو ہے وہ نوستانجیا میں لکھی گئی ہے اور اس کا جو مین آپ یہ کہہ لیجئے کرکس جو ہے وہ ناصر اباس نیر صاحب کی جو identification ہے کہ یورپی جدیدیت یا maternity کا impact ہے وہ کافی حد تک ٹھیک ہے لیکن میں نے اسے ایک اور پریزم سے دیکھا تھا میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ وقت جو ہے وہ آدمی کے ساتھ کیا واردات کرتا ہے وہ اور جو اس کے آس پاس ہونے والے بڑے بڑے سیاسی یا معاشرتی واقعات ہیں وہ اس کی شخصی زندگی میں یا اس کی جذباتی جاگیر جو ہے اس میں کس طرح کا انقلاب برپا کرتے ہیں میں یہ دیکھنے میں زیادہ interested تھا اور پھر اس کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ زیادہ تر اس کتاب کا جو حصہ تھا وہ ان دنوں لکھا گیا جب میں پنو آکل سے کراچی کے درمیان ریل پہ سفر کیا کرتا تھا اور اس پہ پھر ہر ڈبے کی ایک اپنی وہ class politics ہے اگر آپ اے سی سی میں سفر کر رہے ہیں جو ایسی کوپے ہوتا ہے تو بالکل ایک اور محول ہے اس میں بڑے کلف زیادہ فوجی افسر ریلوے کے ملازم اب تو ہر میرا خل ہے اس میں صرف ایلوے کے ملازم سفر کرتے تھے لیکن جب آپ دوسری طرف آتے ہیں ایسی سلیپر میں اس کی ایک الگ داستان ہے اور اگر آپ لور ایسی میں سفر کر رہے ہیں تو وہ ایک اور طرح کا پورا محول ہے میں نے کوشش کیا کہ اس کی کہیں کہیں بہت کم اس کی منظر نگاری ہو سکے پتہ نہیں میں انصاف کر پایا ہوں یا نہیں سو زیادہ تر میں جو محسوس کرتا تھا میں لکھ لیتا تھا اور اس زمانے میں میں تھوڑا جرنل بھی اپنا میں ڈائری لکھا کرتا تھا سو وہ جو میں لکھتا تھا ان دنوں جو میں دیکھتا تھا اور دور جو مطلب میں لینڈسکیپ کو چینج ہوتا دیکھتا تھا سو وہ میں نے ڈاکومنٹ کیا جو آپ یہ کہہ لیجئے کہ اس کا جو background music ہے وہ سارا سندھ کا ہے مگر جو آپ کو visual نظر آتا ہے وہ سارا پنجاب کا ہے ہو سکتا ہے ایسا کرنے میں کچھ ایسی چیز بن گئے جو لوگوں کو پسند آئی تھی جب اس کا ہم سرور ڈیزائن کر رہا لگے تو حرا فاروق میرے ساتھ کام کیا کرتی تھی ایک جگہ پہ انہیں میں نے خصوصی درخواست کی اور انہیں سمجھایا ان کا بہت effort ہے اس میں کہ کتاب کا جو title بن کے سامنے آئے اگر آپ دیکھیں تو ایک پٹڑی ہے اس کے کنارے دور ایک ایسا گاؤں ہے جس میں کلیسہ بھی ہے مندر بھی ہے مسجد بھی ہے اور سامنے کھیت بھی ہیں اور ظاہر ہے انسانی آبادی کے آتار ہیں تو این ممکن ہے یہ کوئی ایسی تخیلاتی جگہ ہو لیکن ایسی جگہیں تقسیم سے پہلے کافی محسر تھی ہمارے علاقے کے لوگوں کو جہاں پہ وہ peacefully co exist کرتے تھے تو میں نے ایک ایسے چیز کے تاقب میں یہ کتاب لکھنے کی کوشش کی جی اچھا ذر حسن میراج صاحب یہ آئیڈیا آپ کو کیسے آیا بہت یونیک آئیڈیا ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ نے سنگھ میں وہ سفر کرتے تھے لیکن ہمارے سامنے رضا علی آبی صاحب کی کچھ کتابیں ہیں جرنیلی سڑک ہے جرنیلی سڑک بھی انہوں نے سفر کیا اور انہوں نے کتاب بھی لکھی شیر گریہ گریہ سنگھ کے کنارے انہوں نے سفر کیا پھر ان کی ریل کہانی بھی ہے جو انہوں نے ریلوے ٹریکس پہ سفر کیا ہے تو کیا ان کتابوں سے بھی یا کسی اور کتاب سے بھی آپ کو آئیڈیا آیا تھا یا یہ کتاب کا آئیڈیا آپ کو اگر میں سمبلی یہ کوشن پوچھوں کہ یہ آئیڈیا کیا سے آیا کہ آپ نے یہ کتاب بنانی ہے یہ آئیڈیا تھا ہی نہیں سیرے سے آپ ایک ڈائیڈری لکھ رہے تھے یہ آئیڈیا بلکل نہیں تھا میں ایک عام سادھا خوشکو فوجی افسر تھا اور چنیوٹ میں ہماری ایک این ایڈ آف سیول پار ہوتا ہے میں وہ ڈیوٹی دینے کے لیے چنیوٹ گیا تھا وہاں میں گیا تو میں نے وہاں پہ تازیہ نکالنے والے دیکھے اب میرے لیے یہ بڑی ایک دلچسپ بات تھی کہ مطلب صبح تھوڑا سا جب آپ پنجاب کے اندروں جاتے ہیں تو میں پتہ نہیں وہ بات صحیح ہے یا غلط ہے مجھے تھوڑا صاحب ایک کلونیل آپ کو فیل آتی ہے تو وہ سارا دن وہ آپ وردی میں گھومتے ہیں شام کو میں پھر وہ وردی اتار کے جس کو ہم سیول وردی کہتے ہیں سیول کبڑے کہتے ہیں شلوار کمیز پہن کے میں شہر میں چلا رہا تھا میں دو تین دن چنیوٹ شہر میں جاتا رہا اس دوران میری ملاقات ان لوگوں سے ہوئی جو تازیہ نکالتے ہیں اور تازیہ کی جو روایت ہے اور جو تازیہ کو باقاعدہ پورا سال اس حالت میں رکھتے ہیں کہ وہ استعمال ہو میری بہت خوشبختی ہے کہ مجھے ان دنوں پرجا صاحب ایک ہے اختر پرجا وہ ان کا ساتھ نصیب ہوا اختر پرجا صاحب میرے خلال پاکستان کے ان آخری چند لوگوں میں رہ گئے ہیں جو لکڑی کے اوپر یہ ساری گوڑو گری کرتے ہیں تو یہ تازیہ کی داستان اتنی خوبصورت تھی کہ واپس آگے میں نے اس بارے میں لکھا اور وہ ڈان کی مصدق سامل اس وقت ہوا کرتے تھے مصدق صاحب کے پاس چلا گیا مصدق صاحب نے اس کو چھاپ دیا کچھ دن گزرے تو پھر سیاشن میں ایک سو میرے خلال ہے وان فورٹی فور ایک سو چوالیس لوگوں کی شہادت ہو گئی گیاری میں اس کے بعد مصدق کی دوبارہ کول آئی کہ تمہارے پاس کچھ لکھا ہوا ہے تو میرے پاس کچھ چٹھی ہیں پڑی ہوئی تھے وہ اس وقت ہم نے شائع کی لیکن اس وقت بھی میں کافی خوف زدہ رہنے والا آدمی تھا تو وہ میرے نام سے نہیں شائع ہوئی تو وہ چٹھی جو شائع ہوئی اس کے بعد پھر مصدق میں مجھے کہا کہ تمہیں مزید مستقل لکھنا شاہی ہے تو میں نے پنڈی کے اوپر ایک مضمون لکھ دیا پھر تھوڑا پنڈی کا مضمون بڑا تھا سو میں تھوڑا آگے مانکیالا کی طرف چلا گیا وہ ہوتے ہوتے ایسا ہوا کہ اب تیسرا یا چوتھا جب منڈے کو چھپا کرتی تھی اخبار میں تو منڈے کو پھر مصدق نے کہا کہ نہیں اب تو اس کو لے کے چلتا ہے پھر وہاں سے ہم اس کو ایک ٹرین کی صورت چلتے رہے دو ہزار بارہ تیرہ میں یہ سیریز ڈون پہ پبلش ہوئی اور اردو انگلش دونوں میں اور پھر تقریباً دو ہزار پندرہ میں سنگیبیل پبلکیشن جو ہے سنگیبیل انہوں نے اس کو پھر کتاب کی صورت میں شائع کیا جی ٹھیک سر اچھا سر یہ کتاب پڑھتے ہوئے مطلب آپ نے جو پٹڑی کے اردگرد جو گاؤں ہیں دیات ہیں اور کہانیاں آپ نے جو اکٹھی کی ہیں تو کہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک مسافر ہے ٹریولر ہے جو کہ سفر کر رہا ہے اور اپنا سفر نامہ لکھ رہا ہے کہیں ایسا لگتا ہے کہ تاریخ کا کوئی سٹوڈنٹ ہے یا ماہر ہے جو کہ تاریخ لکھ رہا ہے اور کہیں ایسا لگتا ہے کہ کہیں مطلب اس میں رومنٹک کہانیاں بھی ہیں جو لگتا ہے کہ پرانی داستانیں اس میں جو ہیں وہ رقم ہو رہی ہیں اگر میں آپ کا وہ پڑھوں کتاب کا پہلا ہی پیج ہے جس میں آپ نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اب جب باؤ ٹریل جل چکی ہے اور شالیم آر ایکسپریس بھی مغلپورا ورکشاپ کے مرکد میں ہے میرے ذہن کے لوکو موٹیو شیٹ میں کچھ یادیں بار بار آگے پیچھے شنٹ کر رہی ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے ریل میں بیٹھ کر تو کبھی دروازے میں کھڑے ہو کر خود سے کی وای فائی اور کلاوڈ کے اس دور میں میں امید کرتا ہوں میرے یہ مکالمیں آپ کو پسند آئیں تو سر یہ کیا ہے مطلب یہ خود کلامی ہے مکالمیں ہیں یہ ٹریول آگ ہے یہ ہسٹری کی بک ہے یہ فکشن ہے یا یہ سب کچھ ملا کے آپ میں دیکھ رہا تھا آپ نے رومینٹک پوچھتے ہوئے بڑا شرماتے اور گھوراتے ہوئے پوچھا ٹھیک ہے پہلی جو بات ہے آپ کا بنیادی سوال ہے یہ فیکٹ ہے یا فکشن ہے تو اس کا جواب ایک انگریزی جملہ ہے کہ فیکٹ is stranger than فکشن تو ایک بات تو اس میں یہ ہے کہ میں میں نے پھر لیکن تاریخ لکھتے وقت میں کوئی ایسا بھاری ذمہ داری والا کام اللہ کا شکر ہے میں کرتا ہی نہیں ہوں جس کام میں کوئی ذمہ داری ہو یا گریفت کے قابل ہو وہ کام میں کرنے سے گریز کرتا ہوں میں نے کتاب میں اس لیے کوشش کی ہے اس کتاب کے اینڈ پہ آپ کو کہیں پہ کوئی ہواشی نظر نہیں آئیں گے کہ یہ یہاں سے پڑا ہے یہاں سے پڑا ہے چونکہ تاریخ جہاں کی بھی ہوگی اس میں ایک inclination ہوگا اس طرف کی ہوگی اس طرف کی ہوگی سو اس controversy میں جائے بغیر ایک واقعہ جیسے ہوا اس کو ویسے بیان کرنے کی کوشش ہے یہ باقاعدہ مقالمہ ظاہر ہے کیونکہ جب ایک آپ نے ڈائری میں لکھی ہے ایک چیز آپ کو میں ایک دکھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ اندازہ یہ کیجئے کہ آپ اس وقت گزر رہے ہیں اور مہرابپور کے قریب سے گزر رہی ہے ریل اور آپ کھڑکی کھولی ہے آپ کو دور جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کھیت کھلیاں نظر آ رہے ہیں آپ اس وقت ٹرین کے دروازے میں کھڑے ہیں ٹھیک ہے اور ہوا چل رہی ہے بہت صبح کا وقت ہے تو یہ اب منظر ذہن میں لائیے اور پھر دیکھئے کہ کیا یہ ایک خوبصورت چیز نہیں ہے کہ یہ ہر اس شخص کے پاس پہنچے جو اس سیٹنگ میں رہتا ہے مگر اس چیز کو ایکسپیرینس کرنے سے قاسر ہے کیونکہ آپ گزر رہے ہیں اور جو شخص باہر ہے جو آپ کے منظر کا حصہ ہے وہ آپ سے ڈسکنیکٹڈ ہے لیکن آپ نے اس کے بارے میں لکھا ہے آپ نے اس سے کسی چیز کا حصہ بنا دیا ہے سو یہ ساری چیزیں ایک طرح سے میں نے کوشش یہ کیے کہ یہ یہ اور پھر اچھا ہی جو وائی فائی اور کلاوڈ کا ہے آپ یہ دیکھئے کہ اب کسی بھی چیز کی وہ جو ایک preserve کر کے رکھنے والی وہ ایک physical form میں تھی وہ نہیں رہی مجھے پانو آگل سے کراچے جانا ہوتا تھا وہ مجھے میں بارہ سے زیادہ کیسٹس اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا کیونکہ بیگ میں جگہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب آپ پاس cloud ہے آپ مجھے یاد پڑتا ہے میں رحمت gramophone house والوں کا انٹرویو کرنے گیا اور ہم انٹرویو کر رہے تھے میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ نے اتنے خوبصورت فنکار جو تھے وہ discover کیے introduce کروائے تو اب ایسا کیوں نہیں ہوتا اب وہ بہت سوچ سمجھ کے چودری صاحب چودری جن کا gramophone house تھا ان کا بیٹا اور میں یہ آپس میں گفتگو کہا رہے تھے اتنی دن میں بندہ آیا اور اس نے ہماری گفتگو کو باقیدہ انٹرویوٹ کرتے ہوئے ایک USB نکالی اور وہ اس نے چوش صاحب کے بیٹے کو دی اور کہنے یارے دیچہ جگجیت پا دے پورا تو اس بندے نے مجھے کہا کہ بھائی یہ آپ جواب ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ایسی ہی چیز ہے میں اسے کوشش میں نے یہ کیا کہ آپ کے سامنے آئے کہ یہ چیزیں فیزیکل فارم میں موجود تھیں اب یہ نہیں رہی اب ان کی صرف تصویریں ہیں اچھا صاحب اس کا کیونکہ یہ انڈین سے لے کے بہاول پور شریف کا یہ سفر ہے اور اس میں بے شمار اس میں قصبے ہیں دیہات ہیں اس میں کردار ہیں اس میں بہت سارے چیزیں آپ کو مطلب اکٹھ ہی کرنی پڑی ہوں گی اس کتاب کے لیے آپ نے اکٹھا کیا ہے اس کا کیا طریقہ کر رہا تھا آپ نے کیا انٹرنیٹ سے ہیلپ لی ہے کیا آپ خود جا کے لوگوں سے ملتے تھے کیا بہت سارے کتابیں کھنگالی ہیں آپ نے یہ کتنا آسان اور مشکل کام تھا آپ نے کیسے اس کا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے اس کا ڈیٹا اکٹھا کرنا مشکل کام تھا لیکن اتنا کوئی جان جوخم کا کام تھا نہیں مثال پھر اس میں صرف وہ ریسرچ نہیں ہے جو کتاب لکھنے کے دوران کی تھی کتاب ایک پورے سال میں لکھی دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بہت سا background knowledge ہے اور یہ نہیں کہ میں یہ کوئی بات مجھے کسی نے بتا دی میرے ذہن میں رہ گئی کوئی کہانی مجھے کسی نے کسی وقت سنا دی وہ میں نے لکھ دی کوئی ایسا قصہ جو سینہ در سینہ منتقل ہوتا رہا وہ لکھ دیا کہیں کوئی ڈائری کا work ہے تو یہ اس طرح سے ہے مطلب زیادہ تر لیکن primarily internet جی ٹھیک اس میں ریل کی سیٹی میں جو بٹوارے کی کہانیاں ہیں تقسیم کی وہ بہت متاثر کن کہانیاں ہیں بہت زبردست ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اس سے آپ خاص طور پر بہت زیادہ متاثر ہیں تو سوال یہ تھا کہ اس کا بھی بیگراؤنڈ ہے کہ آپ پہلے سے پارڈیشن سٹوریز جو ہے وہ پڑھ رہے تھے کہیں سے سن رہے تھے یا آپ کی فیملی وہاں سے پارڈستان میں آئی ہوں ہم بزرگوں سے سنتے ہیں بعض زیادہ بہت زیادہ انپریس ہوتے ہیں ان کہانیوں سے یا کتاب لکھنے کے دوران ہی آپ ایسے کریکٹر سے ملے ہیں ایسی کہانیاں آپ کے سامنے آئی ہیں پارڈیشن کی جس سے آپ بہت متاثر ہوئے میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے میں یہ سوچتا تھا کہ کسی بھی دکھ یا غام سے آشنا ہونے کے لیے آپ کا اس غام میں سے گزرنا بہت ضروری ہے سو آپ نے اگر حضرت نہیں کی تو آپ نہیں جانتے کہ حضرت کا کرت کیا ہے لیکن میں اس بارے میں بہت پہلے سے ظاہر ہے ہمارا ایک جو آپ اگر اشواق صاحب کا دیکھیں تو گڑھریہ ہے اس کے بعد بہت زیادہ فکشن ہے جو پارٹیشن کی مد میں لکھا گیا ہے بھلے وہ کارے جہاں دراز کی سیورٹ میں لکھا ہو خورتولین حیدر نے یا وہ تارٹ صاحب نے یا عبداللہ حسین نے لکھا ہو وہ آپ کو مدب اگر آپ پڑھتے ہیں فکشن اور خاص طور پر اردو فکشن تو آپ کو یہ ایک سارا سال بہنے والی پرینیل کنال یہ پورا سال بہنے والی ندی ہے جو پارٹیشن کا دکھ ہے تو یہ ہمارے لکھنے والوں نے اس کو کافی اتت زندہ رکھا ہے میں وہ کہانیاں پڑھا کرتا تھا اس لیے مجھے پارٹیشن کے ساتھ یا تقسیم کے ساتھ ایک اگر میں یہ کہوں کہ گہری بزباتی وابستگی ہے سو یہ غلط نہیں ہوگا مجھے بہت فیسینیٹ کرتا ہے پھر اس کے بعد تھوڑا جب آپ آگے جاتے ہیں مطلب میں نے اس دوران اس کتاب کے لکھنے کے دوران میں نے تسٹیمونیلز پڑھے لوگوں کے جو جب یہ ہو گیا سارا سلسلہ تو پھر وٹنسز ریکارڈ ہوئے تھے اور وہ وٹنسز جو تھے ریکارڈ ہونے کے بعد ارکائب ہوئے جب آپ وہ پڑھتے ہیں تو آپ اور ایک ایک واقعہ دیکھئے جو مشہور ہو گیا ٹھنڈا گوشت مشہور ہو گیا ٹھیک ہے ٹوپٹیکسنگ مشہور ہو گیا یہ سب کے پتہ رہے ہیں یہ مشہور ہو گئے جو کہانیاں نہیں مشہور ہوئیں وہ زیادہ کرپناک ہیں جن لوگوں کو جو مطلب جو ڈسپلیس ہو گیا جو ایک رات پہلے بہت افلونٹ تھے اب جیسے یہ کرونا کو آپ دیکھ لیں اس نے کیسے حیات قلبی کر دی ہے پوری دنیا بدل چکی ہے بلکل ویسے ہی پارٹیشن جو تھا اور پھر جو وائلنس ہے وہ اس کا سکیل بہت خطرناک حد تک ہے اور پھر جو آپ اس سکیل کو مزید ایکسپلور کرتے ہیں مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ایک گاؤں ہے اس گاؤں میں پنجاب میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ لارڈ سکیل جو رورل پنجاب ہے اس کا ایکسپلور ٹو وائلنس بہت کم تھا صحیح ہے لیکن جو وائلنس ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہے گاؤں کا جل جانا شالمی کا جل جانا پنڈی میں آگ لگنا کاموکی میں ٹرین کا جلنا یہ بڑے بڑے واقعات ہیں بشاور کا واقعہ آپ جو سکیل آف وائلنس ہے وہ بہت آدمی کو حیران کرتا ہے یہ تو بڑے پیار محبت والی سرزمین تھی یہاں تو ایک آدمی مردہ تھا یہاں اتنے بندے مر گئے اور مطلب آج بیلے لاشاں وچھیاں تے لوہاں پر ہی چنا یہ ہو کیسے گیا وہ سوال ان اتصال بہت مجھے آپ یہ کہہ لیں کہ مسمرائز کرتا ہے میں اس کی خوج میں نکلتا ہوں آپ نے بتا رہے تھے کہ ہجرت کی کہانیاں آپ کو مسمرائز کرتی ہیں اس کے علاوہ بہت سارے مشاندار مقامی ہیروز کا یہاں پر تذکرہ ہے بیشمار قسموں کا ہے بیشمار بڑے خوبصورت کردار ہیں اس میں ویسے تو پڑھنے والے پر اس کی ایک ایک لائن بہت زیادہ پسند آتی ہے اور اس کتاب کا میرے خیال میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کونسا پورشن کس پورشن سے زیادہ اچھا ہے لیکن ذاتی طور پر بطور مصنف رائٹر کتاب میں کونسا ایسا حصہ ہے جو آپ کو آپ کے دل کے بہت قریب ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا آپ نے اس کو بیان کی ہے میں نے تو اچھا بیان نہیں کیا واقعات ایسے ہیں جو مجھے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے بہت اچھا لکھا ہے البتہ کچھ چیزیں ہیں جنہوں نے بہت کہتے ہیں کہ deeply touched مواملہ ہے ایک جگہ پہ جو لکھا گیا ہے وہاں پہ وہ غالبین میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے جو ویجوال ہے ایک سین ہے ایک فلم ہے ارث 1947 یہ بپسی صدوہ کے نوول The Ice Candyman سے متاثر ہو کے بنائی گئی ہے اس کا ایک منظر ہے اس میں وہ لینی بی بی کو اٹھا لینی بی بی ایک پارسی بچی ہے پارسی لڑکی آئس کینڈی والا جو ہے وہ اس دن صبح کچھ لوگوں کو مار کے آیا ہے اور اس لیے مار کے آیا ہے کہ اس سے پہلے ایک ٹرین میں اس کے گھر والوں نے آنا تھا ان کو کاٹ دیا گیا سو ایک جگہ پہ وہ ویکٹم ہے اور دوسری جگہ پہ مطبع ایک جگہ پہ وہ مظلوم ہے اور دوسری جگہ پہ وہ ظالم ہے ہمارے ایک دوست امراد لزاک کی ایک لائن میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں یہ ظالم این ویسا شخص ہے جیسے کہ تم ہوتے سو یہ ظالم اور مظلوم کے سفر سے نکل کے وہ شام کو جب پہنچتا ہے تو وہ لینی بی بی کو گود میں اٹھاتا ہے اور سامنے شال میں جل رہا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ لینی بی بی آزادی لیتے لیتے ہمارے اندر کا جانور آزاد ہوں گے سو یہ مجھے بہت مطلب یہ چیز بہت آپ یہ کہہ لیں گے میرے دل کے قریب ہے دوسرا ایک واقعہ ہے اس پہ جو کہ سچا واقعہ ہے شہید محبت بھوٹا سنکھا تو وہ شادرہ کا ایک تو واقعہ ہے اس لیے دوسرا اس سے میری جو ذاتی زندگی کی جس وقت بھوٹا سنگھ نے ٹرین کی آگے چلانگ لگائی تھی میرے والد اس وقت وہاں موجود تھے اور اگر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی جندگی کے جو 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 وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا دیکھا ہے سو اور انہوں نے پھر اس کو چٹھی لکھتا ہے جب وہ چٹھی لکھ رہا تھا اگر آپ نے وہ باتیاں بڑا ہے تو آپ کو یہ دو چیزیں مجھے بہت میرے دل کے قریب ہیں یہ اس تفریق سے لگتا ہے کہ آپ بہت اندر ہی اندر مطلب کڑتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اسے پاکستانی معاشرے کو بہت نقصان ہوگا ہے آپ کے خیال میں اس نقصان کی جڑیں کہاں تک پہنچیں ہیں کتنا نقصان ہوگا ہے پاکستانی معاشرے کو یہ جو تفریق ہم مذہب کی بنیاد پر اور مسئلک کی بنیاد پر ہم تفریق کر دیں ویسے تو خیر اس کا جواب مذہب جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ اپنی دانست میں دے سکتے ہیں میں نے اس چیز کو جب آپ جو نیشنل آئیڈنٹیٹی ہے اس کو بنانے کے کوئی تین چار ٹریک ہوتے ہیں یا آپ جغرافی کی بنیاد پر اپنی قوم کو اکٹھا کرتے ہیں یا آپ نسل کی بنیاد پر اکٹھا کرتے ہیں یا آپ کسی جب آپ اس کو کسی تصور یا عقیدے کی بنیاد پر اکٹھا کرتے ہیں تو پھر کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں کچھ نہیں کبھی مسائل پیدا ہوتے ہیں جو کہ سلمان حیدر صاحب نے اس جیز کو بہت خوبصورتی سے سمب کیا ہے کہ یہ ملک نظریاتی ہے تیرے خیال میں دوسرا مصرہ جب وہ دھورانے والا نہیں ہے اس جگہ میں لیکن یہ جو نظریاتی ریاستیں ہیں ایک تو ان کی اپنی جو بنیاد ہے اس میں ایک خاص طرح کا سکم رہ جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جو اپنے نظریات کی بنیاد پر ایک سٹیٹ بنائی ہے وہ ظاہر ہے at some point in time آپ یہ کہیں گے کہ وہ نظریات سپیریئر ہے باقی نظریات سے تو یہ ایک exclusivist idea ہے یہ باقی ideas کو اپنے سے کم تر جانتا ہے یا باقی تصورات کو اپنے سے کم تر دیکھتا ہے یہاں سے ایک جو تیڑ ہے وہ شروع ہو جاتی ہے صحیح ہے اچھا اب جب ہم اپنی ریاست کو دیکھتے ہیں تو ایک مطلب ایک مقامی سطح پہ آنے والی سیاسی تبدیلیاں ہوتے ہیں ایک بینل مقامی سطح پہ آنے والی سیاسی تبدیلیاں ہوتے ہیں یہ کبھی کبھار تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جیسے جہاز کو headwind ملتی ہے تو وہ تیز جلتا ہے ٹھیک ہے کبھی کبھار یہ دونوں تبدیلیاں ایک ردم میں آ جاتی ہیں تو کام ٹھیک ہو جاتا ہے کبھی کبھار یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ متصادم ہو جاتی ہیں ہمارا ستر سال کا جو سفر رہا ہے بعد ترتیہتر کا اب تو ہو جائے گا اس اگست میں یہ کچھ confusion ملک بنتے وقت موجود تھی جو لوگ اتر پردیش سے آئے تھے ان کو کچھ اور معلوم تھا جو کلکتہ سے اٹھ کے ڈھاکا جا رہے تھے ان کے ذہن میں کچھ اور خیال تھے پنجاب میں جس بنیاد پہ لوگوں نے پاکستان میں شمولیت اختیار کی تھی وہ کوئی اور نارا تھا جو لوگ سندھ کے تھے یا بلوچستان مطلب ہر جو ہماری federating unit ہے وہ ایک الگ اپنی ایک الگ perception کے ساتھ اس federation کا حصہ بنی تھی اب جب وقت گزرتا ہے تو ہم somehow نہ تو ان وعدوں کو realize کر پائیں اگر میں یہ آپ سے کہوں کہ ایک فرد جو ہے جس نے اس ملک کے آدرش کے ساتھ اپنی زندگی یا اپنے مستقبل کو وابستہ کیا تھا وہ شخصات بہتر سال گزرنے کے بعد خوش نہیں ہیں اب بھلے آپ کے پاس مطلب ایک range of reasons ہوگی یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسے نہیں ہوا ہم یہ نہیں کر پائے افغان جہاد ہو گیا whatever جو بھی reasons تھیں اس فرد کو جو اب 74-75 سال کا وہ تو خسارے میں ہیں اس کے خسارے اور اس نے سفر کیا ہے اس کے خسارے کا جواب قوم دے گا یہ ایک مسئلہ ہے جہاں تک عقیدہ جاتی بات ہے تو دنیا کے ہر مذہب میں فرقہ پائے جاتا ہے کوئی ایسا مذہب نہیں ہے بہت سے جو لوگ مذہب کو پڑھتے ہیں ان کے نزدیک یہ مذہب کی diversity کا ثبوت ہے میرا اس مارے میں کوئی اتنا علم ہے نہیں تو میں کوئی حتمی رائے تو دے نہیں سکتا لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک خاص قسم کا متشددانہ رویہ جو ہے وہ نظر آتا ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے یہ کم نہیں ہوگا اور پھر یا تو ہوتا نا کہ ہم اس کے remedial مذہب ہم violent extremism کو counter کرنے کی طرف کہیں چل پڑتے ہیں ہم تو دوسری طرف چل رہے ہیں ہم اس کو مزید reinforce کر رہے ہیں ٹھیک ہے اپنے مطلب یہ بھی بات کی کہ بہت سارے لوگوں نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب وہ ان کا جو ہے وہ کہیں بکرتا ہوا نظر آیا ہے اور شاید اس کی جس طرح آپ نے تحصیلن بتایا ہے اجازر آپ کی کتاب میرے پاس موجود ہے اس کے صفحہ نمبر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا میں انیسو اکتر کے اوپر ایک فلم لکھ رہا تھا اس فلم کے سلسلے میں مجھے بہت سے لوگوں کے انٹرویوز کرنے کا موقع ملا میں نے ایک آدمی کے انٹرویو کیا وہ کراچی کے ہیں ڈاکٹ صاحب ہیں خدا انہیں زندگی دے ان کی کہانی بہت دلچسپ ہے سب سے پہلے جب پاکستان بن رہا تھا سن سنتالیس میں وہ ہندوستان کے علاقے سے ذرک پاکستان کی طرف آئے مشرقی پاکستان کی طرف آئے وہ بحار کے کسی علاقے سے ادھر گئے تھے سو جب وہ ادھر جا رہے تھے اس رات یعنی کہ جب پارٹیشن ہو رہا تھا ان کے گھر کے اوپر بلوائیوں نے حملہ کیا وہ گھر کے اندر تھے اور گھر کو باہر سے آگ لگا دی گئے وہ سن سکتے تھے باہر بلوائی آپ اس میں بات کر رہے ہیں کہ نہیں اندر ہی ہے اور ایک کہہ رہا نہیں نہیں نکل گیا میں نے دیکھا وہ چلا گیا یہاں کوئی نہیں یہ انیس سو سنتالیس کا واقع ہے انیس سو اکہتر میں وہ اپنا میڈیکل مکمل کر چکے تھے اور یا پتہ نہیں فوتھ ہیئر میں تھے وہ بنگلہ دیش میں تھے اور دوبارہ یہی منظر دھورایا گیا وہ پھر ایک مکان کے اندر تھے اب اس مکان کو دوبارہ بلوائی جلا رہے تھے بٹ مطلب اور ابھی اگین وہ ایک گروپ کہہ رہا ہے کہ وہ اندر ہیں دوسرا گروہ کہہ رہا نہیں وہ چلے گئے ہیں اور اس گھر کو آگ لگیں وہ پھر بچ کے آگے تیسری دفعہ دو ہزار ساتھ میں جب بی بی کے اساسینیشن ہوا تو اس میں وہ کراچی کی ایک سڑک پہ کھڑے تھے اور ان کی گاڑیوں کے باہر مطلب حملے شروع ہو گیا لوگوں نے گاڑیاں توڑ پھوڑ کرنا شروع کرتے ہیں اب وہ گاڑی میں چھپکے بیٹھے ہیں اور گاڑی کے باہر پھر یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ نہیں اندر ہی ہے کہتنی نہیں چلا گئے اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ آدمی مطلب اس کا کیا سفر ہے کہ ایک گروہ اس کو مارنا چاہتا ہے دوسرا گروہ اس کو بچانا چاہتا ہے اور یہ دونوں گروہ اس کے اپنے ہیں ایک گروہ کے ساتھ وہ رہا ہے ایک گروہ کو پسند کرتا ہے یا ان کے ساتھ identify کرتا ہے سو یہ وہ گلدار صاحب کی ایک لائن ہے کس سے لمبے نے لکی رہا دے تو یہ اتنا مامن ہے نہیں دلی اور لاہور بڑی زبردست سونگ کی بھو بھی ہے جزار صاحب کی اس میں یہ گانا شامل ہے جی اچھا حاصل مراج صاحب آپ سے ایک دخواست کرنی ہے کہ صفحہ نمبر ایک سو پندرہ پہ جب وہ ایک لنگر بانٹنے والا آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے اس کے آگے کی جو آپ کو جو جواب ہے یا جو آگے آپ نے لائنیں لکھی ہیں وہ اتنی شامدار ہیں لیکن کریں کہ وہ اس کتاب کی جو بہترین لائنیں جو مجھے ذاتی طور پر اچھی لگتی ہیں ان میں وہ والا پیراگراہ بھی شامل ہے اگر آپ اس کو اپنی زبانی پڑھ کے سنا دیں مصافر چلنے لگا تو درگاہ پہ لنگر کھلانے والے نے پوچھا کہ آپ کس مسئلہ سے تعلق رکھتے ہیں میں سوچنے لگا کہ میرا مسئلہ کون سا ہے دادی بتاتی تھی کہ بلے شاہ کو سمجھنی کے لیے گرند صاحب کی پہلی پانچ پاتھ شاہیاں پڑھنا ضروری ہیں بچپن سے گلی کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کونڈوں پہ لاتے لاتے بڑے ہوئے تو کسی نے سمجھایا کہ کونڈوں کی نیاز صرف شیعوں پر یہ مخصوص ہے پھر ڈیارویں کے ختم پر بھی فتوے لگ گئے اور نماز کے بعد با آوازِ بلند آمین کہنے پر بھی اسلام نے مجھے کونیاں مار کر دائرے کے اندر رہنے کا پڑھا کچھ پتہ نہیں چلا کب داتا صاحب سے شرک کے معنی نکل آئے اور کب قربانی کی خالوں سے بندوق کی گولیاں خرید جانے لگی اب میں ایسی جگہ رہتا ہوں جہاں بیوبندی مسجد بریلویوں پر بند ہے اور اہلِ سنت اہلِ حدیث کے پیچھے نماز نہیں پڑتے سوچتا ہوں کراچی میں مرنے والے اور بادامی باغ میں جلنے والے سب کے سب انسان تھے اور انسانوں کا تو کوئی مسلک نہیں ہوتا سر میں سمجھتے ہوں کہ جو مذہبی تفریق ہے اس کو اتنی خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا ہے کہ سپیچلیس اصل بات یہ ہے کہ یہ سب سلچ ہے مطلب مطلب it's fact میں ایک بچپن میں جس محول میں بڑا ہوا وہ ایک fairly inclusive جگہ تھی ہم کونڈوں کا احتمام سب کے ساتھ کرتے تھے کونڈے کھاتے تھے بات بڑے ہوئے تو پتہ لگا کہ نہیں کونڈے کسی اور پارٹی کے لیے ہیں اس کے بعد پھر مجھے فوج کی جو بات بہت اچھی لگی وہ یہ کہ ہر یونٹ میں ایک مسجد ہوتی تھی اور سب لوگ وہاں نواز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ رواداری کی روایت جو ہے وہ مجھے military as an institute جو آپ دیکھتے ہیں وہ وہ اپنے اندر وہ ایک بہت سی مسجدیں آپ کو فوج میں ایسی بھی ملیں گی جہاں پہ ان چیزوں کا بہت دھیان رکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے مذہبی عقائد کو بہت اہمیت دی جاتی ہے کہ وہ دوسروں کو فینڈ نہ کریں اور ایک peaceful coexistence نظر آتی ہے آپ کو اور یہ جو میں نے لکھا ہے آخری چند لائنیں یہ واقعی ایسی مساجد موجود ہیں اور ایک دن میں اپنے اببہ سے ڈسکشن کر رہا تھا اور وہ مجھے تھوڑے سے پٹربڈ لگے میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات آپ پریشان کیوں تو ویسے وہ مجھے اتنے لیفٹ نہیں کروا تھے کہ مجھے ایسی انتریشن ہے لیکن انہوں نے کہا میں نماز پڑھن گیا ساتھے میں نماز پڑھ جاننا تھے میں بڑا uncomfortable میں نے کہا جی آپ کیوں ہوتے ہیں میں تھے بولا ایک آدمی جو ستر سال سے اوپر بڑا ہے وہ ایک مسلمان ملک میں رہتا ہے وہ مجورٹی کے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے اس کے باوجود وہ اپنی عبادت کے معاملے میں عجیب جھجک کا شکار سو مطلب حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو معنی ہے وہ راستہ دینا ہے اور ہم نے یہ جگہ نہیں ہے مجورٹ اچھا ایسا مجورٹ یہ ریل کی سیٹی دوہزار سولہ میں کتاب شائع ہوئی اور اسے بہت کامیابی ملی اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اردو کتابوں کی ایک بیسٹ سیلنگ بہترین کتابوں میں یہ شامل ہوئی تو کیا آپ نے کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال کبھی آیا ہے کہ آپ نے پینڈی سے یوچ شریف تک تو سفر آپ نے ایک کتاب کی شکل میں ڈاکومنٹ کر دیا اس کو کیا کبھی خیال آیا ہے کہ ملک کے دوسرے جو حصے رہ گئے ہیں ان پر بھی ایسا ہی سفر کیا جائے اور وہاں کی بھی کہانیاں اسی طرح اکٹھی کی جائیں تو اگر ایسا کریں گے لوگ تو انتظار کر رہے ہیں مجھے بہت خیال آیا ہے لیکن وہ کہانیاں بہت بھاری ہیں ان کا میں بہت سندھ پر بہت لکھنا چاہتا ہوں اگلی جو میری کتاب ہے اس میں لیکن جو خیبر پختونخواہ اس کا ذکر ہے کافی اور بلوچستان جو ہے وہ اس پہ تو ہمارے دوست ہیں اگر وہ اجازت دیں اور وعدہ کریں گے کہ وہ بلکل میری حرکتوں سے بلکل وہ مجھے برداشت کر لیں گے تو میں پشین کا ایک گھر ہے وہاں بیٹھ کے کچھ دن اپنی زندگی کے اگر میں یہ کہوں کہ میں اپنے آخری دن پشین میں گزارنا چاہتا ہوں اس گاؤں میں تو یہ کوئی اس میں مبالغہ نہیں ہے چلیں انتظار رہے گا میں نے آپ کو یاد یاد ہوگا شاید یا نہیں یاد ہوگا میں نے بہت عرصہ پہلے جب میں نے یہ پہلی دفعہ کتاب پڑھی تھی اس کے بعد میں کئی دفعہ اس کو پڑھ چکا ہوں میں نے آپ کو ایک میسیج کیا تھا کہ سر کبھی ہمارے پاک پتن سے بھی گزری ہے اور یہاں کا بھی تذکرہ ہو جائے تو وہ دو سفے جو پاک پتن پہ آپ لکھیں گے مجھے اس کا انتظار رہے گا پاک پتن پہ تو آپ پورا پاکستان لکھ رہے ہیں میں لکھ کے کیا کروں وجات مصول صاحب کا میں نے ایک دیکھا ہے اس کتاب کے بارے میں وہ کچھ بول رہے تھے وجات مصول صاحب ہمارے مل کے ایک نام اور عدیب تو وہ یہ فرما رہے تھے کہ یہ کتاب کی جو زبان ہے وہ محبت کی زبان کیا خوبصورت انہوں نے بات کی ہے اور یہ سچ بھی ہے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی حصوں کو نصاب کا حصہ بھی ہونا چاہیے تاکہ ہمارے جو کالیج اور سکولوں کے سٹڈنٹس ہیں ان کو پتا چلے کہ جو پاکستان ہے لہور کراچی اور چند بڑے شہر نہیں ہیں پاکستان میں اور بھی چھوٹے شہر گاؤں اور دھاریاں بھی اس میں پاکستان کا ہی حصہ ہیں اور وہ کہانیاں بھی پاکستان کا حصہ ہیں تو اتنی جب تاریف ہوتی ہے اس کتاب کی تو کیسا لگتا ہے آپ کو اور کون کون سے ایسے عدیب ہیں رائٹر ہیں جنہوں اس کتاب کو سراحہ ہے جو سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں جس کو ہندی کا نام سے کڑی نمدہ جو جس سکروٹری سے یہ کتاب گزری ہے عدنان کاکٹ صاحب جو ہے انہوں نے اور زفر عمران صاحب نے ان دونوں نے اس کتاب کے بارے میں کوئی منفی رائے نہیں دی میں سمجھتا ہوں یہ آج کے طور میں لکھنے والوں کا یہ بہت بڑا لکھنیس ٹیسٹ ہے سو میں آئی ویل ڈائے ویری پیس فل مین چونکہ ان دونوں نے کوئی اور بیلالتزام ان لوگوں نے اتفاق کیا اس کے بعد جو جن لوگوں فرنوت صاحب ہیں حاشر صاحب ہیں وسی بابا نے بہت اس کتاب کو لے کے تعریف کی ہے تو ان کا بھی میں بہت شکر بزار ہوں یہ بڑے بڑے عدیب ہیں اور میرا خیال ہم انہوں نے اس کی تعریف کی جی وہ اردان کاکٹ صاحب کی پوشٹ دیکھ کے مجھے ہی اس کتاب کا شوق پیدا ہوا تھا انہوں میں لکھا تھا یہ کتاب آپ جائیں لہور میں کتاب میلا لگا ہے وہاں سے بارہ سو روے خیصے میں ڈال کے جائیں اور آپ جو ہے وہ درویش کو دعا دیں گے اتنی زبردست کتاب ہے اور یقیناً ہم اس کو ان کو دعائیں دیتے ہیں کہ اتنی اچھی کتاب انہوں نے چاہتے ہیں انہوں نے فرقیئے تھی اس کتاب کی جو نصر ہے وہ بہت اس میں بہت اختصار ہے جرنلسٹک ایک لینگوج ہے وہ ہیمنگوے کی طرح کی اور ایسے لگتا ہے کہ اس میں روانی بھی بہت ہے بہت ہی ندیہ سی اس میں روانی ہے اور اتنی لنبی لنبی داستانوں کو اتنی لنبی تاریخ کو صرف چند لفظوں میں آپ بیان کر دیتے ہیں جس طرح وہ کہتے ہیں کہ دریا کو خوزے میں بند کر دینا یہ فن آپ نے کہاں سے سیکھا ہے آپ نے یہ بات کہی ہے مجھے اپنے کماننگ آفسر یاد آگیا ہے اللہ تعالی انہوں نے مزید ترقی دے وہ آلڑی ایک جنرل ہے انہوں نے مجھے دو ہزار میں جو میری ایسی آر تھی اس میں جو منفی تاثرات کا خانہ ہوتا ہے افسر میں کیا کمیاں ہیں اس میں لکھا تھا کہ اس لانگ وائنڈ ہے ایک بات کرتے ہو بڑی لمبی تمہید بان تھا تو وہ بات میں جب میں اپنے دوسری کتاب کر رہا تھا وہ میں اپنے پبلیشر کو بتایا تو وہ میں کوشش بیسیکلی جو فارمیٹ ہے کتاب کا وہ ہو سکتا ہے تحریر اتنی اچھی میری نہیں ہے لیکن چونکہ فارمیٹ ایسا ہے کہ بارہ سو ہزار مدہ آپ کو کہیں بیٹھ کے نوول کی طرح سے پڑھنا نہیں ہے آپ جس موڈ میں بھی ہیں آپ اس کو کتاب بیگ میں رکھنے والی کتاب ایک طرح سے ہے آپ نے بیگ میں رکھی اپنا تھوڑا پڑھ لیا پھر اپنا میز پر رکھ دی سو آپ اس کو چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری تحریر میں کوئی خاص بات نہیں ہے وہ اس کتاب کا فارمیٹ کچھ شاید ایسا ہے کہ وہ آج کل کے کنٹیمپوری ریڈنگ ہیبٹ کے ساتھ ایک اس کا آنکڑا فٹ ہوتا ہے تو اس لیے جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ یہ کتاب جو ہے اس میں نوسٹیلجی ہے یہ کتاب آپ کو آپ جہاں بھی بیٹھیں آپ کو ایک پرانے دور میں ایک پرانے زمانے میں پرانے قصوں میں آپ کو لے کر جاتی ہے ماضی کی اس میں یادیں ہیں اور ان یادوں کو پڑھتے ہوئے ریڈر کی آنکھیں کئی دفعہ جو ہے وہ آشکبار ہوتی ہیں تو اس سے یہ خیال آتا ہے کہ جو نوسٹیلجی ہے کیا وہ انسان کی آنکھوں کو نم کرتا ہے کیا دکھ دیتا ہے یا وہ آنسو جو ہیں وہ کتھارسیز کے آنسو ہیں اور ایک خاص قسم کا پلیئر ملتا ہے ہمیں ماضی کو یاد کرتے ہیں دیکھیں ماضی کو یاد کر کے ایک تو یہ ہے کہ ماضی اس میں جو ہے وہ جو ٹائم اینڈ سپیس اس کو تھوڑا سا ڈیفائیڈ کرنا ہوگا یعنی کہ میرا میرا پارٹیشن آپ یہ سمجھ لیجیے میں انہیسو ایک آسی میں اٹھادا ہوا اور اس وقت تک پلو کے لیجے بہت سا پانی بھائی جگہ چونکتے سال پرانی پارٹیشن ہو چکی تھی میں اپنی جو زندری کے اولین ان میں کبھی کسی ایسے ہمارے خاندائن کا کوئی ایسی کلیکٹیو میمری نہیں ہے ہم شادرہ میں ہی رہتے تھے ماں سوائے اس چیز کے جاتے ہوئے کچھ لوگ جو ہندو گھرانے ہمارے شادر والے گھر کے قریب رہتے تھے وہ میری دادی کو امانتاً کچھ معمولی چیزیں دے گئے تھے اس کے علاوہ میری اس پورے تقسیم کے لیے بائدہ ہوئے پنجابی کا بڑا خوبصورت لفظ استعمال ہوتا ہے دوسرے پنجاب میں اجھاڑا اس کے علاوہ ہماری اجھاڑے سے کوئی وہ نہیں ہے وابستگی پر سے مطلب کوئی collective memory نہیں ہے لیکن جب آپ انسان کے ذہن میں ایک نفسیاتی گنجل یہ بھی ہے کہ وہ co-opt کر لیتا ہے وہ کچھ عرصہ جس دکھ میں رہے وہ اس دکھ کو اپنا لیتا ہے so میں کافی حد تک اپنے آپ کو اس مرز کا شکار سمجھتا ہوں یہ کافی جان لے با کے سامن کا مرز ہے کافی پریشان رہا کچھ عرصہ گزرتا ہے تو اس میں پتہ نہیں یہ بات ٹھیک ہے نہیں لوگوں کو olifactory hallucinations ہی آپ جب زیادہ بھوڑے ہوتے ہیں تو آپ کو وہ خوشبویں آتی ہیں جو بچوان میں آیا کرتی تھے ٹھیک ہے so اب یہ پتہ نہیں کہاں کی بات ہے میں کہاں گا رہا ہوں بہرحال میں کافی حد تک ایک دو اسٹریجیا میں رہنا پسند کرتا ہوں جو کہ عملیت پسندی بلکل نہیں ہے it's not practical thing but اور یہ کتاب بھی ایک جنرل موڈ آف دے بک جنہیں وہ یہی ہے it's largely لیکن سر اتنی اچھی کتاب آپ نے نوستیلجیا میں رہتے ہوئے لکھی ہے تو ہمارے نہیں ہے تو یہ ہم تو یہ نوستیلجیا میرا نہیں آپ کسی بھی جان گئی اور کسی یہ آراد ہے عجازر اس کتاب میں ہمیں بہت سارے جو مقامی اسی دھرکی کے جو ہیروز ہیں ان کا ذکر ملتا ہے جس میں بھگت سنگھ ہیں رائے احمد خان خرل ہیں جو مقامی انقلابی ہیروز ہیں ان کا بہت خوبصورت ذکر ہے جنہوں نے کلونیل پاور سے جو وہ بھیڑ گیا تھے اور ان کو ایک ٹاف ٹائم دیا تھا تو آپ کے نزدیک کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ہمارے معاشرے میں مقامی ہیروز کو وہ مقام مل نہیں سکا ہے جو مقام ہم غیر ملکی جنگ جوہوں کو بخش دیتے ہیں یا ان کو ایڈیالائز کر لیتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی کافی comprehensive بیسکلی آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ڈسکورس کے اوپر منوپلی جو ہے ان لوگوں کی مطلب لوکل ہیروز میں کیوں نہیں ٹھیک ہے جس سوسائیٹی میں the idea of history وہ in itself ہی indigenous نہیں ہے ہم نے 30-40 سال پہلے باقاعدہ کوشش کی کہ محمد بن قاسم کو اپنے نساب کے ساتھ در یہ کوشش کریں ٹھیک ہے اب وہ دیکھا ہوگا آپ نے سوشل میڈیا پہ محمد بن قاسم وہ وہ یہ اس طرح کی ڈیویٹس جو ہیں وہ لیکن یہ اتنی سادہ ڈیویٹ ہے نہیں مجھے تو اس کا اسمبلی میں بم پھینکنے والا واقعہ ہے اس کو بھی یا تو آپ یہ مان لے کہ وہ ایک ادمی تھا اس کے سیاسی افکار بہت زبردست تھے لیکن اس کی جو اپروٹس تھی ویلنس والی وہ خلق تھی ٹھیک ہے اب مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ چونکہ ہم نے رہنا ہی انتہا پہ ہے ہمارا کوئی درمیان نہیں ہے سو ہم مطلب وہ راجہ داہر کو بھی مطلب راجہ داہر کو آپ کرنے جائیں گے تو پھر راجہ داہر کو بہت ہونچے پڑسٹر کو بٹھا دیں گے راجہ داہر ایک مقامی راجہ تھا جیسے اس وقت کے راجہ ہوا کرتے تھے ڈیبیٹ ہے اب ان ڈیبیٹس کو آپ نے ڈلہ بھٹی کا case in point ہے ٹھیک ہے پھر ہو سکتا ہے میں یہاں اس لیے بھی غلط ہوں کہ میں انیس سترویں صدی کے ایک ہیرو کو اکیسویں صدی کی مرائلیڈی سے دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو مقامی ہیروز میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ کو انجینئر نہیں کرنا چاہئے جو براڈ لائن ہے ٹھیک ہے سو جب آپ تاریخ کو انجینئر کرتے ہیں تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی جو ایک اس کے خلاف مضاہمت پیدا ہوتی ہیں وہ پورے نساب کو مشتبہ کر دیتے ہیں اب مطالعہ پاکستان جو ہے وہ ایک کسی بھی پاکستان کے intellectual context میں ایک ڈیمیننگ لینگویج ہے یا ایک ریڈکلس ریفرنس ہے کہ آپ تو ابھی تک مطالعہ مطالعہ پاکستان کی ساری باتیں تو نہیں غلط ہوں گی کچھ چار پانچ غلط ہوں گی لیکن جن لوگوں نے اس وقت سوچا کہ یہ مطالعہ پاکستان میں ڈال دو یہ نسل ہو اس کا فائدہ ہوا لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے تو یہ میری رائے ہے غلط بھی ہو سکتی مطالعہ پاکستان میں مطالعہ پاکستان میں ان کو obligatory نہیں کرنا چاہیے ان کو ان کی ڈیو جو place ہے جو تاریخ میں جو ان کا مقام ہے وہ ان کو دینا چاہیے آپ تاریخ کو جو ایک کتاب میں میں پڑھ رہا تھا کہ اب آپ مثال یہ لے لیجئے کہ if somebody is absent from the narrative it does not mean that he was not there ٹھیک ہے وہ صرف آپ کے بیانی سے غائب ہوا ہے وہ اصل میں تو وہاں تھا اصل میں موجود ٹھیک ہے وہ یہ موجود ہے کوئی بندہ نکلے گا اس کو ہم نے سازش کیا 1951 کا کیل کیا تو اپنے دور پہ ستر اسی نوے کی دہائی میں جو لوگ تھے انہوں نے اس مجدے پہ مٹی ڈال کے اس کو دفن کر دیا تھا ٹھیک ہے کہ اب اس کو کوئی نہیں نکالے گا لیکن ہم اس کو نکال کے لے آئے ہیں سامنے اور میں اکیلا نہیں ہوں بہت سے ایسے سرفر ہیں جو مجھ سے اچھا لکھتے ہیں جو مجھ سے زیادہ بہتر تحقیق کرتے ہیں مجھ سے زیادہ گہری نگاہ رکھتے ہیں وہ زیادہ بہتر انداز میں آنے والے وقتوں میں وہ کالور آئیں گے مجھ جیسے وہ کہتا ہے نا کہ مجھ سے بہتر کہنے والے تم سے بہتر سننے والے تو چلتا رہتا سلسلہ مجھ سے چلتا رہتا ہے اچھا آپ سے آپ کو کافی ٹائم لیا ہے بہت اچھا بھی لگا کہ آپ نے تفصیلن ہر question پہ آپ نے یہ رسپونٹ جو نئے لکھنے والے لوگ جو نئے لکھنے والے جو لوگ ہیں وہ آپ کی جب لکھیوئی ریل کی سیٹی جیسے کتاب پڑھتے ہیں یا آپ کی اور رائٹنگ ہم سب پہ پڑھتے ہیں یا اور ویب سائٹس پہ آپ کی لکھیو چیزیں پڑھتے رہتے ہیں تو وہ آپ کو idealize کرتے ہیں وہ آپ کی طرح کر لکھنا چاہتے ہیں میں بہت سارے لوگوں کے میں نے خود سنا ہے آپ اگر کسی کو جانتے ہیں تو سروکیں پلیز اور اگر اسے ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہیں تو اسے زبان سے روکیں اور اگر نہیں کرتے ہیں لیکن صرف ان کو نئے لکھنے والے ہم روک نہیں سکتے ہیں مطلب اتنی مطلب powerful اس کی ڈسکرپشن ہے تو ان کے لئے سجیشن آپ جانا چاہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اچھا کیسے بندہ لکھ سکتا ہے اس کا کوئی فارمولا ہے کوئی گولی کوئی میڈیسن ملتی ہے کیسے وہ اچھا لکھیں کیا سجیسٹ کریں گے میں اگر خود اچھا لکھ رہا ہوتا تو میں یقیناً ایسا مشورہ دیتا میں اپنے آپ کو ایسی جگہ پہ قائم نہیں میں 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 اچھا لکھتا نہیں ہوں میں میں ایسا مشورہ دینے سے خاصل ہوں میری معذوری ہے چلیں سر اس کوئیسن کو ایسے کر لے دیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھا لکھیں تو اچھا لکھنے کے لئے آپ کیا کرتے ہیں مطلب آپ کیا کوشش کر رہے ہیں کہ میں مطلب کوشش کروں گا کہ میں پڑھوں اسمان قاضی صاحب جتنی کتاب ہے میں پڑھوں پھر میں کو لکھنے کی طرف جاؤں مجھے ایک دفعہ پھر میں یہ آخر پر ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ اتنے اچھے سیشنز کرتے ہیں بہت سارے میڈیا کے لوگ آپ کو اپروچ کرتے ہیں تو میں جس کو آپ پہلے سے جانتے نہیں تھے اور ایک میں آپ کا ایک فین تھا ایک ریٹر تھا اس کے کہنے پر آپ نے ہمیں بھگ دیا ہے اور یقین ہم اتنی سہر حاصل گفتگو کی ہے سننے والوں کو بہت اچھا لگے گا تو آپ کا میں بہت زیادہ شکر بہت ہوں آپ کا شکریہ ہے آپ کے وقت کا شکریہ جی سر اللہ شکریہ شکریہ